ملکم بیکٹو مائی یوٹیوب چینل بھائی کیسے آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے یار میں بہت لیڈ ہو چکا ہوں پتہ ہے کیا مطلب لیڈ تو نہیں اب آلموست صحیح ٹائم ہے یہ دیکھیں سبہ تین ہو گئے ہیں میں نے اپنے دوست کو فون کیا اور کیا کہتے ہیں اپنے دوست کو بولائے کہ بھائی تم جو ہے نا کیا کہتے ہیں ریڈی رو اور ہمیں آج جانا ہے ایک کام کے لیے وہ جو میرا سکول کا فرینڈ تھا میں نے اس کو بول گیا وہ ریڈی ہو رہا ہے اور اس کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں آپ لوگ کو تو پتا وہ ایک ڈرائیف کے اوپر نکلنا ہم لوگ کو تو ہم اس کے لیے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میں نے اس کو نہیں بتایا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نہ بھار افتار کرنے جا رہے ہیں لیکن میں نے اس کو یہ نہیں بتایا کہ ہم کدھر افتار کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے بلوگ بھی نہیں دیکھتا آج سے شاید وہ دیکھنا شروع کرے تو ابھی د دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے تو سوہ تین ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اب کیا کہتے ہیں میں نکلتا ہوں فٹا فٹ اس کو پک کرتا ہوں ایک کام ہے وہ کرنا فوراں سے مارکٹ سے تھوڑا سا چھوٹا موٹا کام ہے وہ کر کے پھر اس کے بعد پھر ہم لوگ نکلتے ہیں آجائیں آپ لوگ یہ آگیا میرا دوست ہارا دا باہر واپسی جا لگیا شاید اس کی بھائی کھڑی گیا نا تو اس لیے واپس کرنے کے لیے جا رہا ہے دیکھتے ہیں ابھی کیا کر گیا رہی ہے یہ اس نے پاکڑت ہی آ رہا ہے اسلام علیکم علیکم اسلام کیا آلیں بھائی پھرکار کیسے شکریہ رات سنا ہے الحمدللہ ٹھیک 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 جلدی تو نہیں اٹھا دیا میں نے تمہیں بہت جلدی اٹھا دیا چلو ہے نا بھئی یار چلنا ہے نا آج افتاری بھاروی تو دور آ رہا ہوں میں میں تھوڑی سی سبزی وغیرہ لینے کے لیے آیا ہوں گھر واروں کا فون آگیا کہ بھائی پہلے سبزی رہا کے دو پھر اپنے کام کے لیے جانا تو ابھی جلدی سے میں سبزی لیتا ہوں اور پھر نکلتے ہیں دو منٹ لگی تم نے مجھے اٹھا تو دیا اب افتاری کرانے کہاں لے کی جا رہا ہے بھائی افتاری کرانے کا سین کو جیسا ہے کہ میں نے جیسے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں نے اس کو بتایا نہیں تو بھائی ہمارا سین ایسا ہے کہ ہم جا رہے ہیں روڈ کے اوپر جو روڈ پہ افتاریاں نہیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں وہی جا رہے ہیں تو کیسا لگا میرا ملاک بہت اچھا بھائی یہ ملاک نہیں ہے ہم واقعی جا رہے ہیں بھائی میں نہیں جا رہا آپ کے ساتھ آپ مجھے واقسی اتاروں نہیں نہیں بھائی رک جا رہی رک جا کیوں ہوں کیا ہوا آپ نے تو مجھے بتایا ہی نہیں یہ تو غریب اور مشکینوں کے لیے ہوتا ہے تو بھی تو غریب مشکین ہی ہے اب ہم نے مزاق کر رہا ہوں نراض نہیں ہو یہ کام کرتے ہیں نا آج ٹرائے کرتے ہیں نا وہ ضروری نہیں ہے کہ غریب اور مشکین نہیں نہیں میں نے نہیں کھایا یہ تو سیریوس ہی ہوگی یار میں کھلا دو ہوا تجھے اٹنشن نہیں لے چلو ٹریک دیکھ وہ ہی غریب اور مشکینوں والا کھا نا او بھائی 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 جو جہاں کے ہم جا رہے ہیں نا وہ ضروری نہیں ہے کہ غریب اور مشکین کھائیں کیونکہ ان کے طرف سے اللہ لیلان ہے کہ آپ لوگ بھی کھا سکتے ہیں تو ہم اب جائیں گے وہاں پر تو پتہ کریں گے نا تو ہم بھی تو وہیں پر افتاری کریں گے تو یار چل لے نا یار پلیز یار نہیں بھائی تم نے پہلے بتانا جائیے تھا نا یار پلیز نا یار یہ اب دیو ابا مہا گئے نا اب تو نہیں پجھا سکتے نا واپس ابھی اب شارے پیسن پر گھوم رہے ہیں کیا آپ واپس جائیں گے واپس ہی جلتے ہیں بس نہیں نہیں افتاری آج یہی کرو گے تم میرے ساتھ نہیں بھائی نہیں یار پلیز یار ایسا نہیں کرو یار نہیں نہیں مجھے واپس ہی اتار یار یار آپ لوگ کی کچھ بولیں اس کھڑ دماغ کو یار سنی نہیں نا میری بات میں اس کو اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے یہ بات کو بھائی بتاؤ یار میری بات سنو دیکھو میری بات سنو ابھی میں کام کرتا ہوں وہاں چلتے ہیں تم دیکھ لینا اگر وہاں پہ صحیح لوگ بیٹھے ہوئے ہوئے نا مطلب جیسے عام لوگ بیٹھے ہوئے کیونکہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو پھر تو کھال ہوگے نا ٹھیک ہے پاکی بات ہے میں دکھا ہوں گا تم کو اگر وہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے نا تو پھر تم کو میں دکھا دوں گا وہاں پھر تم بیٹھ جانا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاکی ہوگا deal done چھوڑا ہاتھ ملا deal done ہوگئے deal done ہوگئے چلے بھائی ہم پہنچتے ہیں وہاں جتے کہ آپ یہ تھوڑا سا سا دستگیر کے مین چوک کے اوپ پر جس کا نام ہے تعلیمی باگ یہ دکھا دیتا ہوں آپ کو اور یار اب جب ہم جانے والے ہیں جہاں پر وہ ہے یہ پکوڑے والا اس کی میں ہسٹری آپ کو چلتے ہی چلتے بتاکا ہوں آج ہو بھائی اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ جو ہے نا 1992 سے یہیں پر ہی سٹیبل ہے دستگیر کے اندر اور کافی سارے لوگ یہیں سے ساری شاپنگ کرتے ہیں مطلب جتنے لوگ بھی پرانے یہاں کے رہنے والے نا وہ پورے دستگیر میں اسی کے پاس آتا ہے پکوڑے کھانے کے لئے یہ تعلیمی باگ ہے اسی کے بالکل ساتھ بٹاوائی یہ سامنے یہ دیکھا یہ دیکھا تونا آپ کو السلام علیکم بھائی جان کیسے بھائی ٹھیک تھا کہیں میں ادھر سے آجاؤں کوئی ایشیو تو نہیں ہے بھائی جان کتنی پرانی دکھان ہے بہت پرانی دکھان ہے 1992 سے نا تو میں نے ابھی اپنے جتنے بھی سسکرائبر ان کو یہی بتایا کہ 1992 سے تو زیہ بھائی نے ابھی ریسنٹلی آپ لوگ کا انٹرویو لیا نا تو میں اس کو دیکھ کے یہاں پہ پہنچا بھائی میں خود جو ہے نا بہت دور سے آئے ہوں تو بھی بہری ہونس تو بھائی ماشاءاللہ لکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور ان سے اب چل کے لیتے بھی پکوڑے اور پھر حساب وغیرہ بھی پوچھ لیں تاکہ آپ لوگ کو آنے میں آسانی ہوگا بھائی کیا حساب ہے ایک سا چالیس روپے پاؤ ہے اچھا یار اس میں کون کون سی قسم کے پکوڑے آپ کے پاس سب آلو بیاز ہے اچھا سب آلو بیاز ہے آپ کی کوئی مشہور کیا چیز ہے چٹنی ہے وہ کیا چیز ہے اچھا یہ چٹنی ہے سہی ہے تو یار اس کے ساتھ بھی دینا ہمیں ایک پاؤ تو دو یار دو ایک پاؤ دو بندوں کے لئے کافی ہوگا چلو سہی ہے یار یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہے کیا کپ آلو دیکھ رہا ہے آپ کو اپنے پانی آ رہا ہے نا بس افتاری کے سارے سامان کیونکہ اپنا سفر بہت لگا ہے یہ ساری چیزیں میں نے اس کو کہتی ہے وہ ایک پاؤ ہماری لئے پیک کر رہا ہے اور فرکان بھی میرے ساتھ ہی گھڑا وایاں یہ بھی آیا وایا تو آپ جلی سے پکوڑے لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے دوسرے سفر کی اپن نکلتے ہیں یہ میں نے اس لئے لے لیے تاکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ہمیں پتہ نہیں افتاری کا موقع مل پائے یا نہیں مل پائے کیونکہ ہم ایک ساتھ ہی سارے بلوگنگ بغیرہ کر رہے ہوں گے تو اس لئے میں نے لے لیے کہ ہاتھ کیا جیسی اعظان ہوگی وہیں پر ہی روزہ کھول لیں گے اور پر نکل جائیں گے تو یار یہ دیکھیں یہ ہم نے لے لیے اس سے پکوڑے اور ایک پاؤ میں اس نے کافی زیادہ دے دیا مجھے لگ رہا ہے کہیں آدھا کیلو تو نہیں دیتے یہ یار اس کو یہاں سے سہی چھا پکڑا یہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھیں ہم نے گرما گرم پکوڑے یہ دیکھ رہے آپ نے ان کے دیکھاتا ہم یہ دیکھیں گرما گرم پکوڑے اس میں فرنچ فرائز وغیرہ بھی ہیں ساری چیزیں میں دیکھاتا ہوں اور ان کی جو سپیشلٹی ہے وہ ہی ہے یہ چیکنی یار اج میں زندگی میں میں فرس ٹائم کھاؤں گا اور چیک کر کے بتاؤں گا آپ لوگ کو میوہ و فرکان یہ کیسی ہے کیگئے یہ جنہوں نے کچھ لکھے لگے سولے یا ان کے پاس دیکھ اور آئیٹم بھی یہ دیکھو ہے یہ کوئی چھکوڑے ٹائپ بھی دیکھتے اور بہت بھی کچھ سپائیسی نظر ہے لیکن ہمیں سپائیسی وغیرہ نہیں کھاتے تو بھائی یہ ہے اور اس کا نام کیا ہے میں بتا دیکھنا آپ کو اس کا نام ہے اسمد علی زیا بھائی نام بتانا پھول گئے تھے تو یہ ہے اسمد علی پکوڑے والا بین دستگین تعلیمی باگ اس کے برابر میں تو آپ لوگ کو یہ اچھا لگ رہا ہوگا جس جس کو اگر آنا ہو تو یہاں جائی ہے کہ میں نے ایڈریس بھی پروپر گائیڈ کر دی ہے اور آپ کو بتا بھی دیا اب چلتے جلدی سے آگے اور پھر اپنا دوسرا کام نکتا دیں یہاں پر نہ کچھ بچے کھڑے ہیں ان سے پوچھتے یہ بھی ابھی پکوڑے لے کر جا رہے ہیں ان سے پوچھتے یہ کب سے کھا رہے ہیں اور ان کو کتنا مزہ آتا ہے یہ کیسے لگتے ہیں کیونکہ یہ علاقے کے ہیں ہم تو دور سے ہیں تو ہو سکتے ہیں آپ لوگ کو میری بات پر یقین دیا ان کی بات پر تو یقین آ جائے گا بھائی کیسے ہو یار بھائی یہ کیا لے کے جا رہے ہیں پکوڑے پکوڑے لے کے جا رہے ہیں یہ گھر والوں کے لیے افتاری کروگے افتاری کروگے جی اچھا صحیح یہ باتاو یہ کب سے کھا رہے ہو ہم میں نے کو بچمند سے کھا رہوں نہیں یار آپ کی ایش کتنی ہے چودہ چودہ سال آپ کی چودہ آپ کی چودہ تین اور پورٹین ایک ساتھ بھائی یہ تو کوئنسیڈنٹ ہوگیا تین پورٹین اور تینوں ایک ساتھ یہ تو بڑے پورٹین فی بھی ساتھ تو نہیں بنا دے گئی نہیں اچھا یہ بتاو اچھا میں نے بھی جو ہے نا اس کے بارے میں سنا ہے اور میں آیا ہوں کافی دور سے کھانے کے لیے اور اس لیے میں نے لیے تو دکھنے میں تو مجھے واقعی بڑے زبردست لگ رہے ہیں بہت بڑے ہیں پکی بات ہے تو چلو دیکھو ہم آتے ہیں پھر انشاءاللہ کیسے انگل آپ ٹھیک ہیں آپ نے یہ پکوڑے کھائیں حلیبہ کیا یہ بڑے مشہور ہے بڑے مشہور ہے مطلب میں نے بھی ابھی سنا ہے تو میں آیا ہوں یہ کھانے کے لیے دو دوسرے لوگ آتے ہیں یہ پکوڑے بڑے مشہور ہے چٹنی بہت اچھا ہے اچھا یہ چٹنی اسپیشلی میں نے زیادہ لیے سے بھائی جاتے جاتے آپ کو ایڈریس رائیڈ کر دوں کہ یہ آپ نے تاجدار ختمے نبوہ چوک دیکھی ہوگی دستگیر کے اندر تو یہاں سے آپ یہ تعلیمی باگ کے لیے کسی سے بھی پوچھیں گے وہ آپ کو بتا دے گا یہ تعلیمی باگ کدھر ہے تو اس تعلیمی باگ سے آپ کو ایڈریس ملکو مل رہے گا آپ جیسی وہاں پہنچیں گے تو آپ لوگ کو وہ پکوڑے والا مل جائے گا بھائی وہاں کی تو میں نے بہت سے لوگوں سے دو کو تو آپ کو دکھا دیا میں نے ایک انکل تھے اور کچھ تین بچے تھے تو میں نے آپ کو دکھا تو دیا لیکن وہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے مطلب جو اس کی تعریف کر رہے تھے تو رکھے نا بتا رہے تھے کہ یہ بہت پرانا ہے اور بہت اچھا ہے چلیں اب چلتے ہم آگے کی طرف میں نے گاڑی میں رکھے نا سب اسے ایک دم خوشبو میں ہے کرے گئے اور ہمارے روزے بھی ہیں بتا آپ لوگ لیکن یہی اسی کا نام تو روزہ ہے نا صبر کرنا چاہیے تو الحمدللہ الحمدللہ جب افتار کا ٹائم ہوگا تو پھر مزے لے لے کے کھائیں گے اور آپ لوگ کو بھی کھلائیں گے آپ لوگ بھی کھائیے گا تو اب ہم چلتے ہیں دوسری طرف اور وہاں پر جو ہے نا اپنا افتاری کا معاملہ ہے اس کو دکھاتا ہوں میں آپ کو کہ لوگ کس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یار اب جو ہے نا چلتے جلتے راستے میں مسجد آگئی اور اثر کا ٹائم ہو چکا ہے تو میں نے سوچا پہلے نماز پڑھنے پر کام تو ہوتا رہے گا تو سامنے مسجد آگئی ہے یہ سامنے ادھر اچھی سی مسجد ہے ماشاءاللہ تو نماز پڑھتے ہوں پھر واپس ہی میں ملتا ہوں آپ سے یار یہ ہم پہنچ گئے اپنی جیسریشن پر یہ سامنے لکی ون ہے لکی ون مول ہے اور اس کے سامنے یہ جو یہ دیکھ رہے ہیں نا یو بیل کے ساتھ جو روڈ ٹرن ہو رہا ہے اس کے اس آہاتے کے اندر یہ افتاری کا اتمام ہوتا ہے جہاں پہ یہ بلو گلر کا گھر ہے ابھی میں سائٹ پہ لگاتا ہوں ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ریڈینیس ہے تاکہ آپ لوگ کو اندازہ سورج اپنے آگو تاکہ آپ لوگ کو چھمک رہے ہیں دھمک رہے ہیں ماشاءاللہ زکاری بارکو یہ سائٹ پہ ابھی جلی سے چلتے ہیں یہ فرگان آگیا تھا اس نے مجھے اشارہ کیا دور سے آج ہو ہے سین ابھی یہ سامان بگر سارا آ چکا ہے ماشاءاللہ انہوں نے اب یہ تیاری بگر اس کے نیچے بھی بہت سارا سامان ہے یہ بھائی یہاں پر ہوتا ہے اور آپ کو کیا بتا رہے کہ ابھی اثر کے بعد جو ہے وہ لوگ آتے جو لوگ اس کو ارگنائز کرتے جیسی وہ آتے ہیں پھر میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں ابھی تو کچھ ریڈینیس نہیں ہے تو ہم تھوڑی دیر انتظار کر رہی ہیں کیونکہ ہمیں آگے بھی جانا ہے جلدی سے دیکھتے ہیں کیسے شروع کیا یا اس کے ذہن میں کیا چیز آئی جس کے طرف سے اس نے سٹارٹ لیا اور یہ کس پاس کے لئے کام کر رہا ہے یہ بھی پوچھتے سے تو اسلام علیکم ولید کیسے میں ہے فریس میں الحمدللہ ٹھیک تھا آپ سناؤں کیا حال چالیں شکر ہے اللہ کا کر رہا ہے تو ولید آپ بتاؤ کتنے سال سے یہ کام کر رہا ہے الحمدللہ ہم یہ ساتھ سال ہو گئے ہیں اور ہم نے ایک شربت کی مطلب سے شروع کر رہا تھا اور اللہ پاک کرم اور فضل سے آج الحمدللہ یہاں پہ ہم چکن بندی بھی چکن پلاو بھی چکن بریانی تو ہوتی ہے روز یہ سب چیزیں ہم یہاں پہ کھڑا رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کرم فضل ہے ہمارے اوپر یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا جذبے اور آسلے کو پڑھاتے ہوئے لوگوں نے بھی ہماری مدد کری ہمارے ساتھ لوگ جڑتے گئے پراہ جب میں دستہ گانیاں لگتے گا رہا ہے یار میں اپنے تمام سبسکرائبر سے آپ لوگ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس کو بھی آنا ہے جس کا ایٹرز میں آپ کو پہلے ہی سمجھا چکا ہوں اور ان سے زیادہ سے زیادہ کونٹریبیوٹ کریں کیونکہ یہ ایک نوبل قوس ہے اور اس پہ جو بھی حصہ لے گا سواب آپ کو بھی ملے گا ان کو تو ملی رہا ہے کیونکہ یہ پورے دراجی کو پال لے ماشاء اللہ سے مطلب کہ آپ اگر دیکھیں گے یہاں پہ جمعہ غفیر ہوتا ہے جب افتاری کا ٹائم ہوتا ہے اور ہر سال جو ہے یہ لوگ کسی طریقے سے اس کو شروع کر کے رکھتے ہیں تو یار اس کے پیچھے آپ کی قوس کیا تھی آپ نے سٹارٹ کیسے لیا تھا قوس یہ تھی ہم لوگ سوچل وقت تو کرتے رہتے تھے ہمارے دوست ہیں سارے ہم لوگ سب ملکے ہم نے ایک شربت کی مطلب سے سارٹ کیا تھا یہ ایک شربت کی مطلب سے جامشری کی مطلب سے ہم یہاں لگاتے تھے یہاں کچھ ہوتا بھی نہیں تھا یہ بانجر تا بلکل ہی ہے صحیح ہے پھر اس سے کرتے کرتے ہم سارے دوست جا رہے ہیں ہمارے دوست ہیں ان کے فیملی جیسے کسی والی نے کہا کہ دو دے گی میری طرف سے دو میری طرف سے دو میری طرف سے کرتے کرتے سلسلہ بڑھتا گیا اور یہ روز انحمدللہ آپ کے سامنے چلتا ہے اور یہاں آپ دیکھیں گے جس طریقے سارے بائکس والے گاڑی رائیڈرز یہ پھر لکی ون کا پورا سٹاف یہاں پہ ہمارا سہری کرتا ہے پورا سہری 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 سوچیں گے انشاءاللہ ابھی ہوا تو ایسے افتار یہ بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے مجھے تو بہت پسند آیا میں فرس ٹیم اس سے ملا ہوں آج آ کے اور یہ اس طرح ملا جیسے کہ حلق اس کا کام یہ جو کام ہے پورے کراچی سے کیا پوری دنیا سے اس کو لوگ اپروچ کر دیں لیکن ماشاءاللہ جو بھائی کا اطلاق ہے وہ بہت ہی زبردست ہے مجھے بات کر کے ایسا نہیں لگا کہ میں کسی ایسے آدمی سے بات کر رہا ہوں جس کو اتنے سارے لوگ جانتے ہوں تو بھائی ولید بہت شکریہ آپ کا میں اب یہ بتاؤ کب شروع کر ہوگے بس آدھ پھرہ شروع کر دیں گا بھی دریان وغیرہ تو آگئی ہیں آپ پھر ساری ساری پھر پانی آگیا ہے اور بھائی سب چیزیں آرہی ہیں دے گئے آرہی ہیں انچہاللہ پھر شروع کر دیں کوئی قید نہیں ہے کہ بندہ کچھ بھی آ کے دے دیں even in cash کوئی کھانا ہو یا کوئی drink water یا کچھ بھی ہو بھائی دیگے لوگ آئے اور رکے اور انہوں نے دینا شروع کر دیا اور یہ ساتھ مل کے شروع ہو گئے یہ تھوڑا سا اس کے اندر بھی دکھاتے آپ کو یہ منہ water کی باتل ہے ایڈبرٹائز کی ویسے میں اس کا ٹیک نہیں دکھا رہا آپ کو لیکن آپ لوگ دیکھ لی تو بھائی یہاں پہ سامان آنا شروع ہو گیا یہ دھال وغیر آگئے اور یہ جگ اور یہ ساری چیز آگئے اس میں سینی وینی فرقوں سے بغیرہ یہ دیکھے شیئی بھی آگئے بھائی یہ vip سین بتاتا ہوں آپ کو آگیا ہے جامے شیری بہت سے لوگ روحظہ بھی پسند کرتے جامے شیری دونوں ایک ہی کٹیگری ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے لیکن یہ دیکھے یہ پہ لوگ کو جامے شیری بھی پلایا جائے گا دیکھ پہ دیکھ پانی آرہا روزہ تو اب ایک کام کرتے ہیں یہ بتاؤ یہ ریگولر یہ ہی آئیٹم ہوتے ہیں ہی ریگولر یہ آئیٹم ہیں انشاءاللہ منڈے سے ایک اور بڑھا دیں گے رج بہت ہو گیا یہاں پہ سا دیکھ اور بڑھا دیں گے سارے تھال بننا شروع جائیں گے خجور لگیں گے جائیں گے انشاءاللہ لوگ بیٹھنا شروع جائیں گے آنا شروع جائیں گے راگی رہے رکشے والے فیملی سبانا شروع یہ کسی نے دیکھو فلوٹ بھی دیتی یہ فلوٹ بغیر ابھی ہوتے سب کچھ چیزیں خودی ہوتے جائیں گے راگی راگی ساموسے بھی آ جائیں گے پکوڑے محمود بھائی جو چیزیں آپ کو گھر پہ ملکی ہے خانے کے لئے وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں ملیں گے آج سے گھر پہ آفتاری نہیں کرنا یہاں پر آکر آفتاری کرنا سکتے تھوڑی چی آپ دکھا دوں انکی انہوں نے پرپریشن کرنا شروع کردی یہاں پر یہ دیکھیں بھائی بہترین 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 ماشاءاللہ سکتے شربت پروسس سکتے مینہ وارٹر انہوں نے اس کے اندر ڈال دیا اور اب یہ بھائی سکتا رہے بہت یونیک اسٹائل ہے اسپائرل بنائے پانی دیکھتے اس طرح دیری سے گوڑل خواہی ہویا یہ دیکھیں چینی بھول رہے اس کا شیرہ بنائے سکتے یہ شربت میں گل چی جب جاتی ہے تو اس نے شربت کا مطلب چیری مو میں نہیں آسکتے اب یہ دیکھیں یونیک فوکس کر کے دکھا رہوں آپ کو جامبے شیری اور یہ جامبے شیری کا ٹائم آگا جا رہا اور جیسی یہ دلے گھر دیکھیں دیکھیں آر دوسرے تو دوسرے آر آج ایسا بہترین جسی دوسرے آج دیکھو ماش اللہ کاش کہ میں اس کا سلو مو بنا سکتا سلو مو تو بہت ہی زبردوس لگتا دیکھو اس کو ڈالنے مالے کو کتنی خوشی ہو رہی ماش اللہ دیکھیں کا کام کر رہا نا یار یار یہ سامنے سورج کا آپ دیکھ رہا ہے کتنا زبردست منزل لگ رہا ہے یہ دیکھیں تو اب جو ہے نا واپسی چکتے جلی سے سیکنڈ پوزیشن کی طرف اپنی سیکنڈ پلیس پہ یہ پہنچا ہے یار یہ دیکھیں چھے بچ کے اٹھائیس پینٹ ہو گئے ہیں اور کیا کہتے ہیں مجھے اب کیا کہتے ہیں جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں نا وہ صرف اور صرف تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آدھا گھنٹہ دور ہے تو آپ لوگ کے لئے میں کسی بھی طریقے سے وہاں پہنچوں ہوں یار کیونکہ زیادہ سی بات اتنی پرپریشنز ہوتی ہیں ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں کا جو honor ہے نا اس کو میں ڈھونڈ رہا تھا کہ اس سے مل ملا کے جاؤں لیکن وہ مجھے مل نہیں ہے کا جس کا نام تو ولید تو اب یہ ہے کہ ہم چلتے دوسری پوزیشن کے اوپر دوسری پلیس کے اوپر جہاں پہ مجھے آپ کو ادھر بھی چلنا ہے تو انشاءاللہ میں کسی بھی طریقے سے پہنچتا ہوں یار ٹریفک دیکھ لیں آپ ٹریفک کا صورتحال کیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا قوائٹ ہے پھر بھی اتنا ٹریفک ہے یار اور کہتے ہیں اب جب وہاں پہنچتا ہوں نا تو پھر میں آپ لوگ اسے ملتا ہوں یار یہ دیکھیں گاڑیاں بمپر ٹو بمپر ہیں بالکل اور جگہ نہیں ملواری یار میں کوشش کر رہا ہوں کسی طرح چلی چلی نکل کے جاؤں یار تو یار الٹی میٹلی میں یہاں بڑی مشکل سے پہنچ گیا ہوں میرے کاسے ایک دو منٹ ہی رہ گئے ہوں گے اور میں آپ کو رش کی حالت چیکھتا رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں دیکھیں ایک دیکھیں ایک دیکھیں ایک دیکھیں ملتب کے پول ٹائم رش اللہ بھائی اب جللی سے پہنچتے ہیں انہا یہ ہی ہو جائے گا روزمتہ بھائی یہ دیکھیں آپ لوگ یہ پورا جو ہے نا سیٹپ ہے یہاں پر اور یہ جو ان کا پاکستانی کرکٹ ہے نا رومن ریس تو اس کا یہ پورا سٹال کا سسٹرہ میں سارا اور اس نے دیکھیں کس طریقے سے ماشاءاللہ یہاں پر اپنا سیٹپ کیا ہوا ہے یہ بھائی یہ روزمتہ بغیرہ کا انہوں نے سیٹپ کیا ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہتے ہیں آگے چل کے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں لوگ یہ یہاں پر سموشے بغیرہ بھی ہیں بہت ساری چیزیں یہ میں آپ کو دیکھاتا ہوں آپ کو پورا سیٹپ جو ہے نا ایسے چل لائیے دیکھیں اور انہوں نے لیڈیز سا بھی رکھاوا ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھتے جائیں آپ لوگ کس طریقے سے ماشاءاللہ سے انہوں نے پورا احتمام کر کے رکھاوا ہے دیکھیں آپ لوگ اتنا مزے طریقے سے مزے طریقے سے مدلب یہاں پر کوئی کمی نہیں کسی بھی چیز کی ہے بھائی لوگ سب کے سب جو ہے نا یہاں پر آئے میں اور یہ دیکھیں آپ چیک کریں اتنا مطلب ادھر جگہ بلکل ہی نہیں ہے بلکل بھی ماشاءاللہ سے ان دووں نے بہت زبردست ترقید ہے سارے معاملات رکھے میں ماشاءاللہ یہ دیکھیں بھائی میں پورا سیٹھا تمہیں آپ کو یہ دیکھیں کچورے اور یہ بہت ساری الگ الگ چیزیں بریانی بغیرہ بھی اور یہ دیکھیں بھائی بھائی چکر بریانی بھی بھائی یہاں پہ کراچی میں کسی جس کی بھی کمی میاں ماشاءاللہ سے اتنے سارے لوگوں نے مینیز کر کے رکھا ہے آپ اگر چیک کریں گے کہ آپ لوگ کو اتنا مزا ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے کہ مطلب اتنا زیادہ لوگوں کے لیے یہاں پہ کراچی والوں کے دل بھی ہیں کھلے اور وہ کس طریقے سے لوگوں کے لیے اتنا اعتمام کرتے ہیں یعنی کہ یہاں پر اتنا عوام ہے اتنی عوام ہے اور کافی عوام وہاں پر ویٹ کر رہی ہے ان کا انتظام بھی وہ لوگ دوسری طرف کروا رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھتے رہیں ماشاءاللہ میں آپ کو اور بھی چیزیں دکھاتا ہوں یاں یار یہ دیکھیں بانچ مینو کے لیے تھنڈی کر کے رکھیو ہیں انہوں لوگوں نے یار دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں دیکھیں یہ مین اورنڈ ہیں اور یہ جو ہے نب پورا سیکٹ اپ کروا رہے ہیں اپنے آپ پہ پھڑے ہوتے ہیں خود سے بھائی مطلب کسی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے خود کا خود ساپ کرے ہو کہ ساری چیزیں کروا ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے یار تو یہ بھی ان کی ہمت ہے اور انہوں نے یہ آج سے میرے آج سے پاس سے چھ سال پہلے شروع کیا تھا میرا ایک کزن تھا وہ بھی انہی کے ساتھ ہوتا تھا پہلے لیکن وہ اب ان کے ساتھ نہیں ہے وہ کام کرتا ہے اب وہ ہوتا تو میں آپ کو ضرور ملواتا اس سے ابھی میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس طریقے سے مینج کرتے ہیں یہ اتنے سارے لوگ وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں وہ سامنے میرے تو ان لوگ کو کیسے مینج کرو گے آپ کو جیسے یہ لوگ اٹھتے ہوئے جائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ اٹھتے جائیں گے وہ لوگ آکے وہاں سے پیٹھتے جائیں گے یہ جس سامنے کڑے ہوئے ہیں تو یار ماشاءاللہ اتنا اورگرائز اور اتنا سارا انہوں نے کونٹیڈی میں رکھا ہوا یہاں پر تو کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی جس جس کو آنا ہے جس کے گھر میں کوئی ایشو ہے یا جو نہیں کار سکتا ہے ادھر کوئی کیب نہیں ہے کہ غریب لوگ ہی کھائیں گے یہاں اچھے اچھے لوگ کی بیٹے ہوئے یہ سارے فیملی والے لوگ بیٹے ہیں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا انہوں نے سیٹ اپ کیا ہے ماشاءاللہ میں یہاں پر بلوگ بنا رہا تھا انہوں نے مجھے پانی کی بڑن پیئے بھائی آپ بلوگ میں مسلوک ہو ادان کا ٹائم بلکل ہو چکا ہے تو آپ جلدی سے پانی پیلو مجھے بھی دیا فرکان کو بھی پانی دیا مجھے بھی پانی مل گیا روزہ کھلتا ہے تو پھر اس کے بعد کھانے آنے کا دیکھتے کیا سی ہے پکوڑے تو ہم گاڑی میں ہی چھوڑ کے آگئے ہیں اب کیا کھاؤ گے پکوڑے یہ دریانی کون کھائے گا دیکھتے ہیں رش بہت ہے واقعی میں ہم بھی یہی چاہیں گے کہ جتنے مستحق کی ان کو پہلے ملے اور اس کے بعد ہمیں ملے تو پہلے ان سب کو کھانے دیتے ہیں اگر کچھ بھی ہمیں ٹرائے کر لیں اس میں کوئی بات نہیں ہے آپ لوگ کہیں گے تم لوگوں نے تو کیا ہی نہیں اور تم لوگ ہمیں بول لو کہ آنکھیں کھالو تو بھائی یہاں گئی ہے خجور اب خجور کھاتے ہیں بسماللہ الرحمن الرحیم اللہم ان لے قسمتو ابھی کا منتو علیکہ تب اکلتو بھائی یہاں گئی ہے بریانی ماشاءاللہ یہ چکن بریانی ہے میں بھی دیکھنے بھائی لوگ یہ جاتا تھے بسماللہ الرحمن الرحیم بسماللہ الرحمن الرحیم مزے دار ہے ماشاءاللہ بھائی یہ دیکھیں چٹنی ڈال دی ہم نے پکوڑوں کے اوپر جو ہم نے پکوڑے لیے تھے یار کیسے مزے کے لگ رہے میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو یہ کھاتا ہوں میں یہ لے رکھوں بھائی واہ بھائی 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 تھی بھائی اور بھائی کہ یہاں پر ہوتا تھا اور پھر انہوں نے اپنے سائٹ پر بہت اچھا سا سیٹ اپ بنایا ہے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو میں نے بھائی سے کنفرم کیا بھائی کھڑے میں اور انہوں نے اب مجھے بتایا کہ ہاں بھائی اب بتائی آپ کریمی مگلائی یہ والا ٹھیک ہے بھائی ہم یہ والا کر دیں لارج ہے تو کیا رمضان ڈیل وغیرہ ہے آپ کے پاس کوئی 1000 روپیز کا لارج پیزہ 800 کا میڈیم پر بھائی ہم لارج پیزہ ہی کھائیں گے کیونکہ بھوک بہت لگیوئے پورا راستہ گھوم گھوم کے میں صبح سے اٹھا ہوں پتہ آپ لوگوں تو ٹھیک ہے بھائی ایک لارج آپ کر دیجئے کتی دیر میں مل جائے گا 10-15 منٹس بھائی گوڈ اچھا آپ اس کو بلکل ویل کوک کروائیے گا ٹھیک ہے بھائی یہ ہے چکلز کا تھوڑا سا ریویو انہوں نے یہاں پہ کر دیا اور یہاں پہ اس کو دیکھیں انہوں نے ٹف لگائی ہوئی ہے اور یہ اس کے یہاں پہ ڈائننگز وغیرہ ایسے ہیں اور یہ دیکھیں سامنے سے کسا لوگ آ رہے ہیں تو بڑا اچھا اب تا بیٹھ کیا آپ سے چھوڑا چاہتا ہے جلی سے اب ہم لوگ بیٹھتے ہیں انتظار نہیں ہو رہا جیسی آتا تو پھر کہا یہ بھائی جو ہے نا میرا پیزہ لے کے آ رہا ہے اور یہ آگیا ہمارا پیزہ کیا بات ہے دیکھ رہا ماشا اللہ چلے بھائی تو جلی سے پیزہ کھاتے ہیں اور پھر میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں آبے پھرکان کیسا لگ رہا پیزہ دیکھنے میں تو بہت اچھا لوگ ہیں آب انشاءاللہ آ کے چیک کرتے ہیں موہ میں پانی آ رہا ہے نہیں آ رہا آب ملکل بھائی دیکھ لیں آپ لوگ تبھی موہ میں پانی آ رہا ہوگا یہ انہوں نے پلیٹس وغیرہ دیدی ہمیں کٹلریز کے ساتھ اور پھر یہ ان کے ساتھ یوٹینسز بھی ہیں یوٹینسز میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ اس کو کہتے ہیں یہ جیسے یہ ہوگی ہے یہ ہوگی ہے نا کیچپ وغیرہ اور یہ ہوگی اس کو یوٹینسز کہتے ہیں تو بھائی یہ کہتے ہیں اس کے پر میٹس بال بھی نظر آ رہا مجھے سکن ہے میٹ بال ہے یہ دیکھیں آپ لوگ آلیف بھی ہیں اس کے درگر گرین پیپر بھی ہے اور ٹومیٹوز بھی ہیں جلدی سے کھاتے ہیں آپ انکزار نہیں ہو رہا ہے آپ اس سے بہت گونگ لگ رہی رہا یہ دیکھیں بھائی پانچ منٹ کے اندر ہم نے کیا کام کیا ہے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں فرکان کاؤ 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 بھائی very good اس نے پورا ٹوز بنا دیا اس کا اور ٹوز بنا کے کھا رہا ہے اور میں نے بھی بلکل ایسے ٹیز ہی کہایا ہے یار اتنی بھوک لگی تھی کیا کریں ہم انتظار نہیں ہو رہا تھا تو اس لیے ہم نے مغرب کی نماز بھی عدد اللہ ماشاءاللہ سے اب ہم واپسی کی طرف جا رہے تھے گھر کی طرف تو میں نے سوچا آپ لوگ کو ایک واقعہ یاد دلاوں کہ ہم لوگ جب ساتھ پڑھتے دینا تو ہمارے ایک ٹیچر تھے سر محسن اور سر مدسر تو یہ دو ٹیچر تھے اور سر مدسر جو تھے نا وہ اسٹیٹس کے ٹیچر تھے تو میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں یہ میرے ساتھ بیٹھتا تھا انہوں نے اس سے پوچھا اسٹیٹس کی ڈیفنیشن بتاؤ تو ابھی میں اس سے دوبارہ پوچھتا ہوں یہ آپ کو بتایا تھا کہ اس نے کیا رسپونس کیا تھا چلو بھائی اسٹیٹس کی ڈیفنیشن بتاؤ داپکس دیویلہ منجانہ سکال آتو بودہ کے ساتھ اکانو ڈرمیٹا لسکی بنا نا پسان اڈا دیکھا آپ لوگ انہیں جو جو اشارہ کبلا ہوئے تجھے مولے جاؤں گھڑو جاؤں اتنا زبردر سین تھا بہر آل ڈیچروں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن ایک فنی سین تھا اور مجھے وہ یاد آگیا اس کے منلے سے تو میرے سوچے آپ لوگو بتاؤ اپنا کچھ ٹھنڈا پینا ہے کیونکہ وہاں پر جائے پیپسی شپسی اور یہ ساری چیزیں تھی تو اس لئے میں نے پی نہیں اور اس نے بھی بائیکوٹ کیا ہوا ہے جیسے آپ لوگ کو پتہ ہی آج کل تو ابھی وہ بائیکوٹ کی ویسے ہم نے اس کو چھوڑ دیا اب دیکھتے ہیں کچھ تھنڈا ملتا تو وہ پیتے ہیں بھائی یہ آگئی پاکولا تھنڈی تھنڈی جلی جلی پیتے ہیں انتظار نہیں ہو رہا پتہ ہے کیا پیاس لگ رہی ہے ہم نے پانی پی تو لیا تھا لیکن پیاس بہت لگ رہی ہے ابھی پیزا بگر ابھی کھایا ہے تو اس کے بعد پانی ملی نہیں پیا تو اب جلی سے یہ پیتے ہیں تو بھائی سب سے پہلے اپنا فرقان بھائی کا تینکیو بولیں گی کہ آج پورا دن انہوں نے ہمارے ساتھ گزار ہے ماشاءاللہ اور بڑا بھی مزہ آیا ان کے ساتھ بہت خسی مزہ ہوا قرآنی بچپن کی یادیں تازہ ہوئیں ان سے باتی ہوئیں بڑا مزہ آیا فرقان بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا نہیں کوئی مطلب نہیں آپ آئے بہت اچھا لگا اچھا انشاءاللہ دوبارہ گیٹ ٹو گیٹر ہوگی آپ کے ساتھ انشاءاللہ فرقان بھائی آپ میرے پارٹنر بن جائے نا ہاں انشاءاللہ آپ ٹائم لگا لیں ہم بہت بزی ہوتے مزہ یاد یہ بات تو ہے کہ میں بزی ہوتا ہوں اپنے خام کی وجہ سے انشاءاللہ ٹائم نکالتے مجھے دیجئے آپ تک لئے اجازت اب جا رہے ہیں ہم گھر کے اندر کیونکہ بہت دیر ہو گئی میں صبح سے ہی نکلا ہوا تھا سالی پروپیشنز وغیرہ کر رہا تھا میں تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہاں تک کے اتھارا ویلوگ دیکھنے کا اور اگر میرے ویلوگز آپ کو پسند آ رہے ہیں اور آج کا ویلوگ پسند آ رہے ہیں چینل کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر کیجئے تو مجھے دیجئے اجازت اپنا خیال لگ کیے گا ملیں گے پھر دوبارہ اگر ویلوگ میں کل انشاءاللہ اللہ حافظ